نوش کھار دوستو میں ہوں آپ کا دوست ونوش شرمہ اور آپ کے ساتھ ایک اور تصویر کے ساتھ فلال جھڑ گیا ہوں دوستو کس دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جنجر گاؤں جو کی چرکی دادری میں آتا ہے یہ گاؤں جنجر اور شاؤنڈ کے نام سے یہ آپس میں گاؤں گھوانڈ ہے یہاں پر میں پہنچا ہوں اور یہ پیڑ کافی وائرل ہو رکھا ہے جو آپ شورٹس میں فلال میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پیڑ ویسے تو انہوں نے چھاؤں کے لیے لگایا تھا اور ہر گاؤں کے ہر گھر کے چوک میں آپ کو ایسے پیڑ دیکھ جاتے ہیں سیم وہیں پر اب بہت شاری باتیں شروع ہو چکی ہیں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا شوٹس میں ساتھ میں چلا رہا ہوں پر دیپ آ جائیں ان چہروں کو دکھا دیں جو یہ چہرے یہاں پر کھڑے ہیں یہ سب ایک مانتہ کے لیے آئے ہیں اور بھگت جی بھی آتے ہیں کوئی بھگت آتا ہے کوئی شردھالو آتا ہے یہاں پر کیونکہ اس کو ایک بھگوان کا روپ دے دیا گیا ہے اور ویسے اگر بات کرو ہندوستان میں سمیہ سمیہ پر بہت شاری شکتیوں کی بات آتی ہے کبھی آلو کو گنیس کا روپ لے لیا جاتا ہے کبھی پتھر ہوتا ہے وہ پانی یا دودھ پینا سٹارٹ کر دیتا ہے کبھی گنیس کی مرتی کبھی سنکر بھگوان کی مرتیاں ہندوستان میں بہت شاری بات ہیں تو فیلال جنزر گاؤں کی یہ ویڈیو آپ کو دکھ رہی ہوں گی لگاتار آپ کے سکرول کرتے وقت آتی ہوں گی سامنے تو اسی ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں حالانکہ میں کہنا چاہوں گا اپل کرنا چاہوں گا کہ جو سناتن دھرم کو مانتے ہیں اور بے شک آڈمبروں کو مانے یا نہ مانے نہیں ماننا چاہیے لیکن جو سچائی ہے اور ہندو شنشکرتی میں دیووں کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ سب کہیں نہ کہیں نکارہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے سناتن دھرم کی ہم ہی بیجتی نہ کریں کیونکہ سب سے سرو پری ہے سناتن دھرم اور پھل حال یہاں پر بہت چارے لوگ آتے ہیں میرے جیسے شوشل میڈیا والے بھی آتے ہیں اور اپنی وائرل کرنے کے لیے یہاں سے تصویر بنا کے لے کے چلا جاتے ہیں میں دو تین دن سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں لگاتا اور ویسے تو میرے پاس اس کی شوٹنہ آ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا شروعات کی تھی ایک مہلہ پترکار نے اور سوشل میڈیا کی ہیں وہ بھی ڈیجیٹل پترکار ہیں فریلانسر اس کے بعد انہوں نے چلو بنا دیا انہوں نے نوائٹ کیا اس کے بعد بہت چارے لوگ آنے لگے وائرل ہونے کے لیے یہاں پر پھر بہت چاری باتیں کرنے لگے اور اس پریوار میں جیسے سونو کا یہ گھر ہے اور اس کا بھائی ہے اس طرف سونو ہے سونو سے بھی بات کروں گا وہ ایسا شخص مجھے لگتا نہیں ہے کہ بناوٹی چیزیں یا کہیں نا کہیں ٹیڈی بیئر کی آنکھ نکال کے یہاں پر چپکا دے گا کیونکہ بڑا شانت سا اور نورمل گھر کا ہے اور ان کا گھر بھی دکھا دیں ایک بار شادھان سا لڑکا ہے اب کہاں سے آئے ہیں ہم ناہر سے ہیں کیسے کیا کچھ پتا لگا یہاں کا یا پھر اس شخصی نکھی چلیا کل ابھی منیو میووی پہ دیکھا تھا ان کا تو کچھ پاکھنڈ بتا رہا تھا کچھ بتا رہا تھا میں کوئی چلو بھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں گے پھر کیا دیکھا ہم نے تو ابھی تک ایسا کوئی پاکھنڈ نہیں دیکھا ہے اس پریوار سے بات کری ہیں اور دو گھنٹے ہمیں آئے وے بھی ہو گئے سارا اپنا جو بھی یہاں آیا ہے جو کافی جنتہ بیٹھی دی کل ان لوگوں کے دوارا بھی ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے یہ جو بول رہے ہیں یا وہ لوگ بھی جو بول رہے ہیں یہ کس کو کیا مانتے ہیں ہم ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے ہم سراتن درم کے ہیں ہم پاکھنڈ نہیں کہہ سکتے ہیں پہلی بات تو اس بھائی کا ہمیں کوئی لالس نہیں دیکھ رہا ایک ڈرائیور بھائی ہے اس سے بات کری ہم نے آکے جو بھی ہے اور پھر ابھی وہ ان کے فیمبلی میں ہیں کسی لیڈیز میں بھری ہے چاڑی دن کا ٹائم دیا ہے پھاکھنڈ ہوگا تو بند ہو جائے گا جھوٹ تو چلنی نہیں پیڑے روپ لے لیتے ہیں بہت سارے اور ہم پیڑوں کو ہمیشہ پوجتے آئیں پیپل کی پوجہ آج بھی ہمارے ہندو دھرم میں سناتن دھرم میں ہوتی آئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا نام ہے منجیت نام بھائی آپ کے بھائی کا مکان ہے جب سے یہ آپ کو نظر آنے لگا ہے جب سے یہ دکھا ہے نوٹیس کب کیا یہ پیڑ تو چھاؤں کے لیے لگایا ہوگا یہ چھاؤں کے لیے لگا تھا یہ سال ڈھائی سال کا پیڑ ہویا ہے پچھلے سال چھنا ہی لگا رہا جو منڈیرے دکھ رہی نا یہ پچھلے سال بنوائی تھی اس کے لیے انٹ مانگائی تھی ٹیکٹر سے پر سیدھا ٹیکٹریس پیڑ کے اوپر چڑھ گیا ٹیکٹریس پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اس کے ساتھ میں ایک سال کا پیڑ تھا وہ سال کا پیڑ ختم ہوگا یہ پیڑ میٹی میٹی لگا کے پانی بانی لالا تو کھڑا ہوگیا اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے جو ہے ہم کو یہ جو آنکھیں دیکھیں یہ آنکھیں دیکھیں شیوراتری سے اگلے دن ایک آنکھ تھی ایک آنکھ اور ایک چھوٹی ہی ٹکی آنکھ کے اوپر اس کے بعد سکروار کدو پر بارہ بجے کے بعد دوسری آنکھ دیکھیں وہ بھی یہ جو ساڑوار یہاں دیکھتی تو وہ بھی ہماری لڈکین دیکھتی د دوسری آنکھ دیکھتی وہ بھی ہماری لڈکین دیکھتی تو پھر کچھ رہا کس سے بات چیز کی آپ کو کیسے لگا کس میں شکتی ہو سکتی بھگوان ہو سکتا گاؤں والے بتا رہے ہیں اب جو بھار اسے بہتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم تو دونوں بائی گارڈی جلاتے ہیں دونوں ڈرائیور ہیں دونوں بائی گارڈی جلاتے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس پاکھنڈ گھنا ہے جو ٹیڈی ویر کے آنکھ والی بات کر رہے ہیں اس پر بھالو والی جو آنکھ نکال کے وہ لگا دیئے کر دیا وہ کر دیا کھلونے والی تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ایسے کل تو بہت چاری یہاں پر آپس میں بحیثی ہو گئی تھی نہیں ہونی چاہیے دو دن پہلے کی جو تھی لیکن یہاں پر ماحول کیا بن جاتا ہے تب لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی خوشہ آتا ہے اس کے بیچھے وجہ کیا وجہ تو کچھ نہیں ہے بھائی جیسے پریشانی ہو جائے گئی بار گرم ہو جائے ویسے ہی زیادہ گرم ہو ہے کوئی پولیش وڑا کر رہے کچھ کر رہے تنگیت پہلے دیماغ میں زیادہ رہی جائے کچھ جیسے میڈیا وڑا آ رہے ہیں جیسے آپ ایرام سے پوچھ رہے ہیں ایرام سے آ کے پوچھو ایک ایک بات بتائیں گے کلے کے میڈیا وڑا آ رہا تو وہ بھائی بتا رہا تھا جو پرسوں جو میڈیا وڑا آئے تھے وہ جو موکرہ گام میں جو زادوی تھی سونات اس سے انہوں نے پانچ جار رو پی لیے تھے ویڈیو بنانے کے مطلب کیا ساتھ چلو کچھ ہوتا ہوگا ہم ان پر بات نہیں کرنے والے ہیں لیکن اب کیا ماننا ہے آپ کا کہ یہاں پر بہت چارے سردھالو آئیں بہت چاری بھیڑ لگے جیسے ایسی تلاماتہ مندر پر لگتی ہے اور بڑے پراشن مندر ہیں وہاں پر یا پھر آپ مانتے ہیں کہ آپ اپنی پوجا پارٹ کرتے رہیں گے آپ کے پریوار والے یہاں پر پوجا ارچنا کرتے رہیں گے ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم اپنی پوجا کریں گام آئے درسن کرو ہم کسی کو کچھ منائی نہیں کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں پر بیٹھ لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی سردہ ہے وہ آئے گا جس کو کچھ اپنے میں دیکھے گا اثر کچھ فرق دیکھے گا کچھ کسی پرکار بھی بیماری ہے کسی کا لکھ ہوا ہے کچھ اور ہے جس کو کچھ فرق لگے گا وہ اپنے آپ آئے گا جی تو ابھی تک ہوا ہے ایسا کچھ کوئی بیماری والا یا ایسا کچھ آیا اور اس نے کہی ہوگی یہاں پر آنے کے بعد آئی ہے ایک دو تین بڑھی آئی ہے ایک بڑھی آتی ہاں رشتداری میں پڑھتے ویسے تو وہ شروع والے دن آئی تھی شروع والے دن آئی تھی وہ بول رہی تھی کہ میرے کو انسان کی کھڑا کھڑا دیکھتا تھا میرے کو اس کی صورت نہیں دیکھتے تھی جی دن وہ پہلے بار آئی اس دن اسی دن تب ہی بتا دیا تھا میں نے کوئی چہرہ دیکھنے لگ گیا وہ پرسوں پھر آئی تھی وہ بگر چس میں گئے تھے پرسوں وہ نمیلیمہ میرے کو پورا آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے چہرہ بھی دیکھ رہا ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے یہاں پر جیسے شروع میں یہ دکھا دیں ایک بردی یہاں چبوترہ تھا پہلے یا نہیں تھا یا یہ انٹے لگا رکھیں یہ ساری چیزیں یہ کس نے آپ نے ہی بنوانا شروع پر کس نے اور کوئی گاموالے نہیں کچھ نہیں ہم نے خود بنوانا ہے یہ اپنی سردہ سے تو اب یوں نہیں لگتا کہ پچھوں کے پڑھائی ڈسٹرپ ہو جائے گی اس چیز سے آپ کی فیملی کو بھی پرائیویسی کی بات ہوتی ہے پریوار میں پہلے کوئی کچھ بھی کرے لیکن یہ بہت ساری بھیڑ ہوگی پریوار تو اپنا پرائیویسی والی بات تو اب یوں ہوگا ہی نہیں ایک آنت والی بات تو رہے گی نہیں تو مسکلیں بڑھیں گی اس سے مسکلیں تو بڑھیں گی کچھ نہیں کرنا پڑے گا بچے کی پڑھائی تھوڑی چھٹوائے جائے گی اس کی جیزے بچے جائیں گے چھو گل میں آرام سے اپنے ٹائم سے باکی رہے گی پریوار بڑھیں گے جب گام والے آئیں گے وہ آٹومیٹک آپ کر لیں گے دیکھ لیں گے جو کرنا ہو ہمارا تو ہی تنا ہی پڑھیں جو باہر سے گام سے آئے گا اس کے لیے چاہے پانی جو ہماری جتنا ہوسک گام سے ہم اتنا ان کے لیے کریں گے کوئی آئے گا چہگاؤں والا ہو یا باہر والا ہو آپ اس کو منہ نہیں کریں گے نہیں منہ نہیں کریں گے کیوں منہ کریں گے ہم کسی کی سردہ کو ٹھکرانے نہیں چاہتے سردہ سے جو آئے گا اس کی آماری طرف سے ویلکانہ تو جی آپ سن کے ہی آئے ہیں اس کو دیکھنے آئے ہیں یا کیا کچھ کہاں سے آئے ہیں میں تو بالکل پڑوس کے کام کے ہیں کئی دن سے سن رہے تھے آٹھ دس دن سے تو یہ وہ آپاڑی بات سے یہ بتا رہے تھے یہ ویڈیو باڑیو دیکھیں پھر ہم دو پہر میں مارد دلما آگی میں بھولے بھی اپنی آنکھوں دیکھ کے آئیں پھر ہم نے چیار گھنٹے ہو گیا اب یہاں ہی دو چیار بھارشے بھی آئے بھائی ہم نے وقت میں ہمارا مل لگیا اور بھائی مگا گھر آئی تک جائیں تو یہ اور بھائی بھی آ رہے ہیں ویڈیو یہ پھون میں بھکر کر لے جائیں ہمانے پڑ آدمی ہم نے کو کرنی آو نہیں لیکن ہم نے دیکھا بھائی یہ کچھ نے کچھ ہے شکتی یہ دیکھا ہم نے تو بھائی یہ باپ کشا ہم نے محسوس سے ہو گیا یہ نارشے جو مارا جیہ رہے ہیں وہ دکھائے دیا جو متکار ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کوئی ماننے یا نہ ماننے پاپ جی آپ نے کیا دیکھا اور کیا کہو گے کیا سچ میں اس طرح کی بات ہے یہاں پر یا پھر لوگوں کو یوں ہے کہ پاکھنڈ کی باتیں ہوتے ہیں بہت سارے پاکھنڈی ہوتے بھی ہیں یہاں پر کیا نجا ہے میں بتاؤں بڑیا کھاندانی پریوار ہے پورانا پریوار ہے باپ دادا سب اور نائے ہم نے یہ فنڈین کا دیکھا بڑیا پریوار ہے نہ لینے کا لوگ نہ دینے کا لوگ اچھا مطلب وہ والا لالچ والی بات نہیں ہے بڑیا کھاندانی روٹی کھاتے پیتے موز کرنے ٹھیک بھگت جی ہے وہ آ رکھے ہیں کافی ٹائم سے یہاں پر وہ بھی میں نے دیکھا نوٹس کے یہاں پر کافی ٹائم بھگت جی سے ایک بار میں بات کر لیتا ہوں بھگت جی ایک منٹ آپ میرے ساتھ تھوٹا سا کھڑا ہوگی یہاں بات کر لیں یہ بھگت جی ہیں راجستان سے آئے ہیں انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جتنا ویڈیو کپ چاہتے ہیں میرا دام ہے بھومیسر مادیو دام نھاڑ میرا گرو جی بھگوان ہے شکر راستان میں پھڑولی گھام تھے وہاں میرا گرو جی مہراد ان کی شیاب بیٹھ ہے ان کا بھائی پھوز میں تھا بھی صحیح دو گیا تھا اور ان کا آشرباد سے یہ نھاڑ دام منیا ان کا آشرباد سے میں ہو رہا ہے ان کیا کیا ہوگی تو اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دیکھا ہوگا کیا کیا کچھ چل رہا ہے تو کیا سچ کیا دکھا یہاں پر یہ پیڑنے پیسے کوئی روپ دھانڈ کر لیا یا اس کے پیچھے کیا آپ کا آگا ہے اور اس بھائی میں یہ بری ہے وہ چیز انہیں کوئی دیبی مانو تو دیبی مانو چوگندر مانو چوگندر مانو کوئی نا مانو تو نا مانو وہ مو تو بلائی ہے من تو اور وہ کہیں نا مانو تو مانو مانو رہی ایک تالیس دن کے بعد میں بیالیس دن کی گئی ہے اگر میں پرچا دیوں گی تو میں کلان کروں گی دنیا کو تو کہیں کہ کلان ہو تو کوئی دوباری آو نا مانو مطلب لگتا ہے کہ یہاں پر چمتکار ہوگا کچھ نہ کچھ ہاں اب پھلال میں تو یہ بول دیشوں یہ شام میں تو اونا چیئے اور آگے ان دنی بھائی کسی شیوہ کرے ہیں کتنی شدگائی رکھے ہیں یہ دھرم تطال ہیں اگر پاپ تطال ہیں ویٹن اوپر ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لالچ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ بنا دیا ہوگا آپ نے تو آپ کو کیا دکھایا آپ نے بھائی کسی دیکھا نہیں نہیں ہم کو تو یہ چیز دیکھی تو سندگ بولی ہے ان کا میں آپ نے بھی دیکھا ہے تو ہم تو اسی چیز نہ مانا ہوں بس وہ جھوٹ رات ہے وہ آئیت تالیس دن بعد میں آج ایک بات تجھو ایک سکرین ایک تصویر بنی ہے یہ تصویر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر سچ میں دے ہوئی شکتی ہے کیونکہ بھگت ہیں پہچان لیتے ہوں گے اس کو تو بھاپ لیتے ہیں کہ یہاں پر نکاراتمک شکتیاں ہیں یہاں پر پوزیٹیو سکاراتمک شکتیاں ہیں نہیں چیز تو ہے کوئی بھی ہے شکتی تو ہے بھائیت خلال آپ پر دیکھ رہے تھے لگاتر میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر تصویر ہے اور میں نے خود نوٹیس کیا ہے لوگ آ رہے ہیں اور ہندوستان میں ایسا ہے کہ لوگوں کو بہت چاری سوچ رہے ملتی ہیں وہاں پر بہت چارے جاتے ہیں لوگ کہیں پہ جھاڑا کہیں پہ پوچھا اور بہت چاری باتیں ہوتی ہیں لیکن پاکھنڈ بھی بہت چارہ ہوتا ہے آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ سچ میں جہاں بھگوان کی آستہ ہے direct بھگوان سے connection رکھو اور بھگوان جہاں ہیں مندر جہاں ہیں اور ہندوستان کی سنسکرتی کا حصہ ہے ہمارے پراشن مندر وہاں پہ آپ جائیے historical place ہیں لیکن اس طریقے سے اگر کوئی آپ کو negativity میں ڈالتا ہے یا کہنا کہیں نکاراتمکتہ فیلانے کی کوشش کرتا یہ پریوار مجھے تو ابھی تک لگا نہیں کہ ان کی کوئی ایسی جگیا شاہ ہوگی ایسی کوئی جرورت ہوگی لوگ لالچ ہوگا شریف اور ایک بھولی حریانہ میں کہہ جاتا ہے بھولے والے لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں آتی نہیں پھر انہوں نے کیسے تو یہ چیزیں بنا دی ہوں گی کچھ لوگ آروپ لگا رہے ہیں تو شاید ایسا کچھ نہیں ہے باقی آپ آ کے آپ پر دیکھ سکتے ہیں لیکن گلت باتیں نہ فیلائیں کیونکہ سناتن سکرتی کی رکشہ کرنا ہی ہماری جمعواری ہے اس ویڈیو کو سیر کریں آپ لیکھیں کیا سچ میں یہاں پر ہوا کیا ہے ماحول کیا ہے تب تک کے لیے دھنیواد رام رام چے ہیں